بڑی خبر کیرل کے کوچی سے ہیں جہاں عیسائیوں کے کنونشن سینٹر میں دھماکا ہوا ہے جس میں فلاحال ایک شخص کی موت کی تصدیر کی گئی ہے جبکہ بیس سے بھی زائد لوگ زخمیں ہوئے ہیں جنہیں قریب اسپیتالوں میں داخل کیا گیا ہے میڈیا خبروں کے مطابق آج اتوار صبح کارمیسرے علاقے میں واقع زمرہ انڈرنیشنل کنونشن اینڈ ایکزبیشن سینٹر میں دھماکا اس وقت ہوا جب عقیدت مند تین روزہ خصوص اجلاس کے اختتام پروگرام کے دعائیہ تقریب کے لیے کنونشن سینٹر میں جمع ہوئے تھے بتایا گیا ہے کہ دعائیہ تقریب شروع ہوتے ہی محض ایک منٹ میں ہی تین دھماکے ہوئے جس سے کنونشن سینٹر میں بھگدر مجھ گئی اور علاقے میں افراد تفریق پھیل گئی اجزائے وردات کوچی سے محض دس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہیں جہاں دعائیہ تقریب میں شرکت کے لیے قریب دو ہزار عقیدت مند جمع ہوئے تھے کلمشریہ کلمشریہ جمع ہوئے تھے جو سوچ کیتے ہیں جہاں کلمشریہ 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 جمع ہوئی چیرل کے وزیدالہ پینارائی ویجین نے وعدات پر سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال پر سنجیدگی سے نظر رکھی جا رہی ہے اور ریاست بھر کے سبھی سینئر پولیس اہلکار جائے وعدات پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لے رہے ہیں وہیں دوسری طرف ریاستی وزیر سیاد وینا جارج نے دماغے کے بعد تمام ہیلت ورکروں کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کی سختی کے ساتھ ہدایت جاری کی ہے تاکہ زخمیوں کو صحیح اور بہتر علاج فرام کیا جا سکے دماغی کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے اور اب اس کی تحقیقات نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے کی گئی ہے جس کے لئے ایجنسی کی فورنسل ٹیم پہلے ہی موقع پر پہنچ چکی ہے اور جائے وعداد کا باریکی سے جائزہ اور معاینہ کر کے شواہد اکھٹے کر رہی ہے واقعی کے بعد مختلف ویڈیوز اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں جہاں فائر ریسکیو عملہ اور بڑی تعداد میں پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے ہیں اور لوگوں کو جائے وعداد کے قریب سے ہٹایا جا رہا ہے اب یہ حاصل تھا یا کوئی سوچی سمجھی سازش کے تحر دھماکہ کیا گیا تھا اس کا خلاصتہ تو اینائیے کی تفسیر ریپورٹ کے بعد ہی ہو پائے گا برورپورٹ سہلونلین نوز موسیقی 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 شکریہ